اسلام علیکم نمشکار سسریعہ کال ان گوڈ ایوننگ میں ہوں ارزو قازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں بھی جفرائے بلکل آج ہم آپ کے پاس پھر آئے ہیں اور پھر کچھ نیوز پہ بات کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ہاں پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اپنے تمام دوستوں رشتہ داروں سے بھی کہیے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بلکل ویڈیو تو ظاہر آپ دیکھ ہی رہے ہیں ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں آج آج ہم نیوز شروع کریں گے جی بھارت سے ہر بار ہم پاکستان سے شروع کرتے ہیں اپنے منسٹرز کی باتیں کرتے ہیں اپنے آگے لوگوں کی باتیں کرتے ہیں اور وہ ہمیں کرنی بھی چاہیے اسٹابلشمنٹ اور گورنمنٹ کی کلاس لے رہی ہوتی ہو ان کو یہ غلط ہے پاکستان کے بارے میں سنہ سے بات نہیں کرنی چاہیے تو مجھے ان سب سے کہنا ہے بلکل پاکستان میرا ملک ہے پاکستان میری کنٹری ہے اور مجھے یہاں پہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ جن پہ کام کرنا ہے اور جن کو ٹھیک ہو جانا چاہیے تو میں اس کے بارے میں بات کرتی رہوں گی اور اگر کسی کو برا لگتا ہے تو وہ جا کے اپنی بھائس چرائے میں تو بات کروں گی اگر گورنمنٹ کچھ غلط کرے گی میں تو بات کروں گی اگر اسٹابلشمنٹ کچھ غلط کرے گی اور کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ پاکستان پروگرس کرے پاکستان آگے بڑے پاکستان کا دنیا میں ایک بہتر ایمیج جائے اور اس کے لیے بولنا تو پڑے گا میں تو چوتے پالش کر کے یہاں پہ نہیں پہنچی ہوں اس لیے جو لوگ یوتھیاز یا جو بوٹ پالش کرنے والے آکے کمنٹ کرتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ جی آپ کہتے رہیے آپ نفرت کرتے رہیے آپ نفرتیں پھیلاتے رہیے ہمیں آپ کی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا خیر ہم آگے بڑھتے ہیں اور آج کی پہلی نیوز جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس بھارت سے ہے آپ سب ہی جانتے ہیں کرنل دانویر سنگھ کو جی بالکل کرنل دانویر سنگھ جو ہیں وہ ڈیفنس انیلسٹ بھی ہیں اور اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں اس کے علاوہ کرنل دانویر کو ہم ڈیفرنٹ ٹی وی چینلز پہ انڈین ٹی وی چینلز اور ایون پاکستان نیوز چینلز پہ بھی دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ بہت بار ہم نے ان کی سٹیٹمنٹس بھی دیکھی ہیں جو وہ انڈیا پاکستان کو یا افغانستان کو لے کر کرتے ہیں اور کافی بولڈ قسم کی بات کیا کرتے ہیں تو بلکل آج کل ایک کلپ بڑا وائرل ہوا ہے اور کرنل دانویر سنگھ کا اور اس بارے میں میں آپ سے بات کروں گی لیکن پہلے ہم وہ کلپ دیکھ لیتے ہیں وہ ہمارے ہیں کہ اس تمام کی ٹی وی چینلز اس کلپ کو چلا رہے ہیں اور ابھی جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ جیو ٹی وی کا کلپ ہے اور جیو ٹی وی ہمارے ہمارے ہیں جیسے سب جانتے ہیں یہ کہ سب سے بڑا ٹی وی نیٹورک ہے تو دیکھتے ہیں کہ آخر یہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے پھر میں آپ کو بتاتے ہوں پاک فوج اور آئی ایس آئی نے پاکستان کے یومِ آزادی پر بڑا تحفہ دیا پاکستانی فوج اور آئی ایس آئی کو مبارک بعد افغانستان پر تانیبان کے قبضے کے بعد بھارتی آرمی کے سابق اہلکار اور دفاعی تجزیہ کار کرنل دھنویر سنگھ کا بیان سامنے آیا ہے کرنل دھنویر سنگھ نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارت کی حالت اس لڑکے کی ہے جو دو سورماؤں کی لڑائی میں خواں مخواں چانٹے کھا کر روتا ہوا گھر آ جاتا ہے ان سارے آپریشنز میں سب سے اہم آپریشن جو تھا وہ انٹیلیجنس آپریشن تھا آئی ایس آئی کی دات دینی چاہیئے آئی ایس آئی نے بہت بھی شاندار کام کیا انہوں نے جتنے بھی یہ پروونسز کے جو گورنرز تھے جتنے بھی وہاں پہ وارلورڈز ہیں ان کے ساتھ میں ایک سارٹ گارٹ بٹھائی ان کو اپنے سائیڈ میں لیا اور یہاں تک بھی سننے میں آ رہا ہے کہ افغانستان پہنچ کے جنرنیل تک انہوں نے دوڑ لیے اور ان کو بھی اپنے ساتھ ملا دیا گنی سرکار نے جو گورنر اپائنٹ کیا وہ مجھے سے سوہے پہ بیٹھا ہوا ہے اور تالیبان کا جو شیڈو گورنر ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے اور فل پھول آہار دے رہا ہے بلکو فلیر ہے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ گورنرز افغانستان آدمی کے جنرنے ہیں وہاں کے بارلورڈ یہ آئی ایس آئی ان کو توڑنے میں کامیاب رہی اور یہ ان کے ساتھ شامل ہو گئی ورچولی کوئی بھی لڑائی لڑے بغیر تالیبان اب ڈبنے فیسل دی افغانستان کے اوپر کانے ساتھ وہیں حیرات کے اندر حیرات کے شیر مانے جانے والے اسماعیل خان پاکستان وہ بھی تالیبان کے ساتھ کھڑے نظر آئے اور سننے میں آیا ہے کہ وہ بھی تالیبان کے ساتھ مل چکے ہیں پاکستان فوج کو مبارک بات دینی چاہیے کہ کولوں نے اپنے یومِ آزالی کے دن ایک اتنا بڑا توفہ پاکستان کے عوام کو دے دیا اور بھارت کی سٹھی سمیں بہتی گمبیر ہے ایک اس طریقے سے ہے جیسے کہ گلی میں ایک لڑکا دو گھٹوں کے لڑائی میں خام خام پٹ جاتا ہے اور روتے روتے اپنے کھڑا جاتا ہے تو بلکل دو بڑے شکتیوں کے بیچ میں علاقائی شکتیوں کے بیچ میں شگڑا چل رہا ہے that is تالیبان میں اس کو بڑی شکتی مانوں گا اور پاکستان ایک طرف اور دوسری طرف امریکہ افغانستان کی سرکار اور سینہ اور ان کے بیچ میں لڑائی چل رہی ہے اور بھارت ایسے ہی خام خام چانٹے چھوٹے پھا کر روتے ہوئے گال ملتے ہوئے واپس آ گیا ہے جی تو آپ نے کلپ دیکھا کہ کرنل صاحب نے کیا بات کی انہوں نے کہا کہ جی آئی ایس آئی کو مبارک بات دی انہوں نے کہ جی جو ہم نے ہمیں بار بار پاکستان منع کرتا رہا کہ جی ہماری کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے افغانستان کے اندر ہم کچھ نہیں کر رہے نہ ہی ہم نے کوئی لڑاکہ بھیجے ہیں نہ ہی ہم نے کوئی جہادی بھیجے ہیں اور نہ ہی جو اشرف غنی کہہ رہے تھے کہ جی یہاں سے دس ہزار کے قریب لوگ بھیجے گئے ہیں تالیبان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے اس سب چیزوں سے ہم نے انکار کیا اور ہم نے کہا نہیں تھی تالیبان کا معاملہ ہے تالیبان ہی جانے ہم وہاں پر کچھ بھی نہیں کر رہے اور بار بار جو افغان گورنمنٹ ہمارے اوپر ریلگیشنز لگاتی رہی مسلسل ہم نے اس سے بار بار انکار ہی کیا لیکن جیسے کہ کرنل دانویر سنگھ بتا رہے تھے کہ اس ویڈیو میں جو آپ نے دیکھی کہ وہ مبارک بات دے رہے تھے پاکستان کی فوج کو پاکستان کی آئی ایس آئے کو اور جس کے کہت ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ اتھ کے ہیڈ جو ہیں ان کو بھی انہوں نے مبارک بات دی اور جنرل فیرز حمید ان کی میں آپ کو پکچر بھی دکھا رہی ہوں اور کہا کہ جی بلکل جو انٹرفیرنس کی گئی تھی اور جس طرح سے ساتھ دیا گیا طالبان کا تو وہ چیز کامیاب ہوئی اور طالبان نے پورے افغانستان کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لیا اس کو پورے کو کیپچر کر لیا اور اشرف گھنی کی گورنمنٹ کو بھاگنا پڑ گیا ایک طرف پاکستان افغانستان اور اس کے ساتھ کے لوگ مل کر مجھے ہے وہ افغان گورنمنٹ اور امریکہ اور اس کے دوسرے لوگ جو ہیں وہ دوسری سائٹ پہ تھے لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے کا میڈیا جو ہے وہ اتنی گھومی کھوپڑی ہیں کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ جو کرنل صاحب ہیں انہوں نے بیسکلی ہمارے پول کھول دیا اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ پاکستان کی انوارمنٹ ثابت ہو گئی سب کچھ ہو جانے کے بعد کہ جب افغانستان پہ تالیبان کی گورنمنٹ آ گئی ہے یا تالیبان کا قبضہ ہو گیا ہے تو اس کا صاف صاف مطلب یہی ہے کہ پاکستان ان کے ساتھ ملا ہوا تھا ہمیشہ سے جو ہے وہ امریکہ سے پیسے لیتا رہا اور ساتھ تالیبان کا دیتا رہا اس چیز کو انہوں نے کہا اور انہوں نے اسی چیز کو لے کے انہوں نے مبارک بات دی کہ جو کام آپ کر رہے تھے چھکر کر رہے تھے یا جیسے مرضی کر رہے تھے اور تالیبان کو لانے کی کوششیں کر رہے تھے اور وہی گورنمنٹ آپ نے بنا دی اور جو مین ان کی تھی افغانستان کی جو حکومت تھی اس کو آپ نے گرا دیا بھگا دیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی انڈیا کا کوئی خاص رول نہیں تھا اور انڈیا کا انہوں نے صرف یہ کہا کہ جی وہ ایسے ہی ہے جسے کوئی چھوٹا لڑکا بیچ میں پڑ جاتا ہے اور وہ چانٹے چھوٹے کھا کے واپس آ جاتا ہے یہاں پہ جو پاکستان میڈیا کو سمجھ آئی جو یہاں پہ ہمارے لوگ بیٹھے ہیں چاہے وہ اسٹیابلشمنٹ سے ہو چاہے وہ گورنمنٹ سے ہو چاہے عام پبلک ہو وہ شادیانے بجا رہے ہیں اس کلپ کو بار بار دیکھا جا رہا ہے تقریباً ہر چینل دکھا رہا ہے ہر جگہ سوشل میڈیا پہ شیئر کیا جا رہا ہے واتس اپ گروپس میں شیئر کیا جا رہا ہے اور جو پہلے بات کی کرنل دانمیر نے اس کے اوپر ان کو کچھ سمجھ نہیں آئی ان کو صرف یہ سمجھ آئے کہ بھارت کو شاید چانٹے پڑے اور اس کی وجہ سے بھارت جو ہے وہ افغانستان سے باہر ہو گیا یا اس سارے جو وہ سارا جو چکڑ چل رہا تھا وہاں پر جو ہنگامہ تھا اس سے بھارت باہر ہو گیا ہے اور یہ سمجھ نہیں آئی ان کو یا جنرل فیض امیت کی بھی انہوں نے کئی بار ہمارا میڈیا پکچر دکھا رہا ہے جو آئی ایس آئی کے چیف ہیں کہ ان کو یہ بھی ان کو سمجھ نہیں آئی کہ سر کرنل دانمیر نے جو ہے وہ آپ کی دھوتی اتار دیئے آپ کو یہ پتہ نہیں لگا وہ دھوتی کو دوبارہ پہن لینے کے بجائے وہ جیسے تھا نا وہ پچھر تھی اکشے کمار اور اس کی سنیر شیٹی تھے اور پریش راول تھے اور اس میں جو ہے ہیرا پھیری اس میں وہ دھوتی گھر جاتی تو اس کو کہتے ہیں دھوتی اٹھا اپنی تو آپ کو چاہیے تھا آپ لوگ اپنی دھوتی اٹھاتے جو کرنل دانمیر نے کھول دی جو کرنل دانمیر نے گرا دی آپ کی کہ جی آپ تو وہاں پہ موجود ہیں اور آپ افغانستان میں گڑھ بڑھ کر رہے تھے آپ افغانستان میں لوگوں کو بھیج رہے تھے آپ کی افغانستان میں انٹرفیرنس تھی آپ تالیبان کو سپورٹ کر رہے تھے آپ نے تالیبان کو جتوایا ہے آپ نے تالیبان کے ساتھ مل کر اشرف گنی کی گورنمنٹ کو گرائے جو اشرف گنی بھی چارے جب تھے تو بولی جا رہے تھے بولی جا رہے تھے لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے اور آپ نے اس کلپ کو بار بار چلا کر بار بار سب کو بھیج کر ہر جگہ ورل کر کے اس چیز کو سچ ثابت کر دیا آپ کے جو بات تھی جو ابھی تک لوگ سمجھ رہتے ففٹی ففٹی تھے پتہ نہیں شاید ایسا کیا ہے پاکستانی پتہ نہیں ہو سکتا ہے نہ کیا ہو لیکن ایک طرف تو آپ نے کرنل دانویر کو ہیرو بنا دیا یہاں پہ کہ جی دیکھیں اب جو ان کو نہیں جانتا وہ بھی ان کو جانتا ہے اور لیکن یہ یہ جیسے آپ میں پہلی کہہ رہی ہوں کہ کرنل دانویر نے جو بات کی ہے بلکل وہ ہیرو والی بات کی ہے انہوں نے لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے آپ کا پول کھول دیا سر آپ کو تو اس کلپ کو چھپانا چاہیے تھا آپ کو تو اس کلپ کو چلانے سے منع کرنا چاہیے تھا اپنے میڈیا کو لیکن خیر اب کیا ہو سکتا ہے جیسے باقی چیزوں میں آپ لوگوں کا آئی کیو لیول پتہ لگتا ہے اسی طرح سے یہاں بھی پتہ چل گیا اور وہی ہوا جو بھارت چاہتا تھا اور وہی ہوا جو بھارت نے پلان کیا تھا کہ آپ کو ایکسپوز کرے تو وہ بلکل آپ ایکسپوز ہو گئے ہیں اور اب تو آپ چاہ کے بھی منع نہیں کر سکتے کہ افغانستان میں پاکستان کے انٹرپیرنس تھی افغانستان میں طالبان کے لیے لوگوں کو بھیجا گیا آپ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور اشرف گنی کی گارمنٹ گرانے میں آپ کا برابر کا ہاتھ ہے تو بلکل اس چیز کے اوپر کہ صرف انہوں نے لاسٹ میں یہ کہہ دیا کہ جی انڈیا جو ہے وہ چپیڑ چپیڑ کھا کے وہ جو ہے چلا گیا ہے اس پہ شادیانے بجھانے سے پہلے شروع کا حصہ دوبارہ سن لیے گا ہو سکتے آپ کو میری بات سمجھ میں آجائے ویسے کہ کسی نے مائن کیا تو کیا کرے میں مجھے کوئی پروا نہیں ہے لیکن پھر بھی بتا رہیوں سر فرسٹ پارٹ دوبارہ سن لیجئے اور پھر اپنے میڈیا کی طرح چھترال تو کیجئے کہ وہ آپ کے پول کھولنے میں اتنا ہی ساتھ دے رہی ہے اور بار بار یہ صبح سے کیا میں دیکھ رہی ہوں کل سے یہ کلپ چل رہا ہے اور ہر بڑا چینل دکھا رہا ہے سوشل میڈیا پہ دکھائے جا رہا ہے ہر پرنٹ میڈیا میں بات ہو رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جیسے بھارت کا کوئی پول کھول گیا جبکہ انہوں نے تو پاکستان کے پول کھول دی ہیں تو سردرہ تسی اپنی دھوتی پکڑو اور ہٹو یہاں سے خیر ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم چلتے ہیں جی دوسری نیوز کی طرف یہ دوسری جو ہمارے پاس نیوز ہے وہ بالکل عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ ہے عمران خان صاحب ہمارے پرائم منسٹر ہیں اور یہ پکچر پتہ نہیں ان کی ایک تو میری ٹیم بہت ہی نکمی ہے مجھے لگتا ہے ان سب کو نکال دینا پڑے گا آپ جانتے ہیں خان صاحب کو جو ہے نا ہر جگہ سے کال آنا شروع گئے جی ان کو جرمنی سے کال آئی ہے ان کو ڈینمارک سے کال آئی ہے ان کو یوکے کے پرائم منسٹر نے کال کیا آپ کو یقین نہیں تو یہ دیکھ لیجئے میں آپ کو پوسٹرز دکھا سکتی ہوں کہ دیکھیں جی انہوں نے بھی کال کیا ہے اس کے بعد یہ دیکھئے جی یہ جرمنی کی ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھئے جی یہ یوکے کے پرائم منسٹر کو کون نہیں جانتا تو ان سب نے خان صاحب کو کال کیا ہے اور خان صاحب سے کہا ہے کہ جی بڑا تسی جو ہے نا وہ افغانستان میں بہت زبدست کام کر رہا ہے اور ہم سب مل کے کچھ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے لیکن اگر نہیں کال آئی تو جو بائیڈن کی ابھی تک نہیں آئی جس کے لیے خان صاحب انتظار کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے وہ اس کو بھی کسی وقت شرم آ جائے وہ بھی کسی وقت کال کر لے خان صاحب کو لیکن یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہماریاں یہ کہا جاتا ہے کہ جی طالبان بہت بدل چکے ہیں خان صاحب نے بھی کہا کہ جی یہ وہ طالبان نہیں ہیں بلکہ یہ بڑے سیویلائسٹ قسم کے لوگ ہیں اور یہ بڑے اچھے لوگ ہیں اور بہت 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 ساری تعریفیں خان صاحب نے کی لیکن کچھ ٹائم پہلے تک خان صاحب کیا کہتے تھے یہ ہی طالبان کے بارے میں جس کو میں ٹیرریسٹ مانتی ہوں تو دیکھیں تو خان صاحب نے کہا کیا خان صاحب یہ خان صاحب یہ آپ مکر جائیں گے آپ اس سے بھی آرے خان صاحب ایک دفعہ کا یس بھی کافی تھا نکہ نہیں پڑھایا جا رہا تھا آپ کا جو آپ نے تین دفعہ یس 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 بولا ہے لیکن پھر بھی ایک دفعہ اور دیکھیں خان صاحب کس بات کا جواب یس 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 میں دے رہے ہیں آرے خان صاحب کس بات کا جواب یس 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 میں دے رہے ہیں جی تو آپ نے دیکھا خان صاحب جو ہیں وہ کچھ ٹائم پہلے تھا کل جزیرہ پہ انٹرویو دے رہے تھے اور طالبان کو ٹیرریسٹ گروپ بتا رہے تھے اور جب انکر نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا یس 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 وہ بلکل اس بات پر اگری تھے کہ طالبان جو ہے وہ ایک ٹیرریسٹ گروپ ہے کہ اب خان صاحب کے آپ جانتے ہیں کہ سٹیٹمنٹ بدل گئی ہے لیکن نا ہم نے یہ بات بھی سنی ہے کہ جی خان صاحب نے جو ہے وہ طالبان کو کہا ہے کہ جی ہم جیسے نیا پاکستان بنایا ہے اسی طرح سے نیا افغانستان بنانے کے لیے خان صاحب نے اوفر کر دی ہے پیشکش کر دی ہے پیشکش بولے تو اوفر تو انہوں نے اوفر کر دی ہے جی طالبان کو کہ ہم آپ کے لیے نیا افغانستان بنا کے دیں گے اس کے اوپر سنائے کہ جو طالبان ہیں انہوں نے ہاتھ چوڑ دی ہیں اور انہوں نے کہا بیڑو ہمیں تو معافی رکھو ہمارے دماغ کر دھکن مت کھولو تو دیکھتے ہیں کہ طالبان خان صاحب کی آفر ایکسپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے لیکن ساتھ ساتھ ہم آپ کو آج کیونکہ ویڈیوز کا دن ہے ہم آپ کو ایک ویڈیو اور دکھاتے ہیں اور یہ زید حامد صاحب کی ہے زید حامد صاحب آپ سب جانتا ہی ہیں کہ اکثر وہ غزوائے ہند کرنے کے چکروں میں گھومتے رہتے ہیں انہوں نے ایک بار ایک پکچر بھی لگائی تھی جس میں وہ پورا وہ آرمی کا اور سنگا ڈریس پہن کے کھڑے ہوئے تھے اور لا گرادہ کے بعد ابھی تلوار لے کے نکلنے ہی والے ہیں تو دیکھئے ذرا ان کے دل میں کتنی نفرت ہے اور یہی نفرت پاکستان میں مدرسوں کے ذریعے بچوں تک کے دلوں میں بھڑ دی گئی ہے لیکن ہم پہلے سنتے ہیں کہ وہ کیا کہنے ہیں دانش آپ اگر سچی بات ہم سے پوچھتے ہیں کہ میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ امریکنز وہاں سے نکلیں اور انڈینز کو وہاں چھوڑ کر جائیں بہت عرصہ ہو گیا ہے کہ افغانستان میں ہم نے ہندووں کا قتل عام نہیں کیا تاریخی طور پر یہ ہمیشہ ہوا کرتا تھا جسی وجہ سے افغانستان کے پہاڑوں کا نام ہندو کش رکھا گیا ہے ہندو کش کا مطلب ہے ہندووں کو قتل کرنے والی جگہ وہ جگہ جو ہندووں کو قتل کرتی ہے تاریخی طور پر جب بھی ہندوستان ہندو افغانستان میں داخل ہوئے ہیں ان کو وہاں زبا کیا گیا ہے اور ہم دعا کر رہے ہیں اللہ سے ایک امریکنز نکلیں اور افغانستان میں اپنی جگہ پہ بنیے کو چھوڑ کر جائیں پھر اس کے بعد بنیے کے ساتھ ہم وہ کریں گے کہ بنیاں اس کے بعد اگلی ہزار سال کی تاریخ میں افغانستان اور پاکستان کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھے گا آپ نے دیکھا کس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں اور بڑا افسوس ہے مجھے بہت افسوس ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے لوگ بھی موجود ہیں اور بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں جو کسی بھی دوسرے ریلیجن کے لیے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اس قسم کی نفرت رکھتے ہیں اس قسم کی باتیں کہ آپ ان کو مار دینے کے لیے تیار ہیں آپ کو کس نے رائٹ دیا آپ ہوتے کون ہیں اور ان کی ان باتوں کو عجیب سی چیز ہے کہ ہیومن رائٹس والے بھی نہیں سن رہے ورنہ ابھی تک تن کی چھترال ہو جانی چاہیے تھی ویسے یہ وہی زید حامس صاحب ہیں جو سعودی عرب میں جن کو کوڑے پڑے تھے انہی کرتوتوں کی وجہ سے انہیں سعودی عرب میں جیل بھی کٹی ہے اور سعودی عرب والوں نے ان کی تشریف پہ یا ان کے پشوارے پہ رکھ رکھ کے کوڑے بھی مارے تھے لیکن لگتا ہے کہ دماغ ان کا ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوا ہے اور یہ ابھی بھی اسی اسی قسم کی باتیں کر رہے ہیں لیکن سانسا جی پاکستان میں جو ہے وہ سٹریٹ ڈاکس بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور گارمنٹ جو ہے وہ بڑی پریشان ہے کہ کیا کرے ویسے تو خیر لاہور والے تو کھا بھی جاتے ہیں ہم نے تو یہ بھی سنے کہ کتے کا گوش بکر ہوتا ہے لاہور میں اور لاہور والے اس کو کھا بھی لیتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کچھ کو نہیں پتا ہوتا لیکن پھر بھی آہ دیکھتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور اس کا حل کیا بتا رہے ہیں کہ ان سٹریٹ ڈاکس جو بہت زیادہ تعداد میں ہو گئے ان سے پیچھا کیسے چھڑایا دے تو دیکھتے ہیں چھوڑ دیں اور اگر ہماری گورنمنٹ آف پاکستان ہم جیسے آج اس شخص کی ایک رائے قبول کر لے ان سب کتوں کو جمع کریں ایک فارم ہاؤس بنائیں ان کو نہلائیں دھولائیں اچھا کھلائیں زبردست قسم کا صحت بنا دیں ان کی اور پھر آپ چائنہ سے ایک ایگریمنٹ کریں ایکسپورٹ کا کتوں کی ایکسپورٹ کریں کیونکہ چائنہ جو ہے وہ کتے وغیرہ کھاتے بھی ہیں وہ جو یوز کرنا چاہیں مجھے اچھا امید ہے کہ آپ کے سستے کتے بڑے خوشدیلی کے ساتھ لیے جائیں گے فیمیلز اپنے پاس رکھ لیں ان کی بریڈ کروائیں اور سالانہ لاکھوں کتے جو ہیں جو محلوں میں وہ بھی سب ادھر آ جائیں گے تو محلے پاک ہو جائیں گے خطرات ختم اور ایک اچھی مطبع آپ کی تجارت معارضِ وجود میں آ جائے گی اور فقہ حنیفے میں کتے کی سیل پرچیز بالکل جائز ہے اور اس سے جو قسم ہوتا ہے وہ طیب اور حلال ہے تو لہٰذا جی تو مولانا صاحب یا مولوی مافیا یہ بتا رہی تھی کہ جی اسٹریٹ ڈاکس کو پکڑ کے اور ان کو چائنا کو سیل کر دینا چاہیے ویسے گدے تو ہمارے ہیں آلریڈی بہت زیادہ ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ آہ گدوں کی پاپیلیشن ایک لاکھ سے ایک لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے یہاں پر یہ نیکلا بڑھ چکی ہے پہلے تو تھے ہی مگر اس میں ایک لاکھ کے قریب اور زیادہ ہو گئے ہیں اور اب باری ہے کتوں کی اور یہاں پہ کئی بار اس طرح کے واقعات بھی ہوئے ہیں جس میں لوگوں کو کٹ لیا اور ان کے پاس ویکسین تک نہیں ہے سپیشلی سندھ میں سندھ میں اور کراچی جو کہ ظاہر ہے سندھ کا ایک حصہ ہے ایک سٹی ہے سندھ کی وہاں پہ اور کئی دوسرے علاقوں میں ہم نے اس طرح کی نیوز بھی سنی کہ لوگوں کو کتے نے کٹ لیا لیکن ویکسین نہ ہونے کی وجہ سے کافی ان کو پروبلمز آئیں ہیں اور اب کتے تو ان کے قابو آ رہے نہیں ہیں آہ گدے بھی بڑے میں ہیں ظاہر ہے گدے تو ہمارے آپ نے دیکھا پارلیمنٹ میں بھی بہت بیٹھے ہیں لیکن آہ کتہ تو ان کو نہیں بولا جا سکتا نا لیکن کتوں کو کہا ہے مولوی صاحب بتا رہے ہیں کہ جی اسلام میں جائز ہے کتوں کو بیجنا تو آپ کو میں یہ کہہ رہی ہوں مولانا صاحب کہ کتے تو آپ لوگ کھا بھی جاتے ہیں چائنے چائنے کو دینے کی کیا ضرورت ہے خود کہ ختم کیجئے ویسے بھی لاہور کیا ہر جگہ ہی ویسے زیادہ مشہور ہے کہ کتے کا گوش بیچنے کے لیے لیکن میرے خیال ہے کہ ہر سٹی میں جو ہے وہ آج کل کتے کا گوش بکرا ہے پاکستان میں بڑے دھڑلے کے ساتھ اور اب انہوں نے ایک نئی اکانومی کے اب یہ ہی رہ گیا ہے کانومی کو ٹھیک کرنے کا طریقہ خان صاحب کے پاس عمران خان صاحب کے پاس کبھی وہ گدے بیچیں گے اور اب وہ کتے بیچنے کو اتر آئیں گے تو دیکھتے ہیں کہ خان صاحب ان کی جو ایڈوائیس ہے اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہم جی چلتے ہیں دوسری ویڈیو کی طرف اور اس میں اولمپک گیمز دکھائے گئے ہیں جس میں کہ افغانستان کے جو ایٹلیٹس ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ جی چیز گھل کیا رہے ہیں یہ لوگ جی چیز گھر گیا ہے آپ 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 یا لگتا یہ ہے کہ افغانستان میں کوچھ اسی قسم کی سپورٹس ہوں گی کوچھ اسی قسم کا ہم جو ہے دیکھیں گے ان کو اولمپکس میں جاتے ہوئے لیکن ساتھ خیرہ ہم نیوز بھی آپ کو بتاتے جا رہے ہیں اور جیسے کہ ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہ خان صاحب نے پوسٹرز بنائے ہیں جو جو کسی بھی کنٹری کے کوئی پرائم منسٹر ہوں یا پریزیڈنٹ ہوں یا کسی بھی طرح کے گورنمنٹ میں سے ریلیٹڈ لوگ ہوں وہ جب خان صاحب کو کال کرتے ہیں تو خان صاحب ان کے پوسٹر بنا کے اور اس کو جی گورنمنٹ لیول پہ چلا دیا جاتا ہے ٹی وی پہ بھی دکھایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ بھی دکھایا جا رہا ہے بڑے خوش ہیں اور جی لیکن اگر کال نہیں آئیے تو ابھی تک جو بائیڈن کی نہیں آئیے اور وہ پتہ نہیں کہاں گرک ہوا ہوئے بات ہم کریں گے جی آشاہ محمود قریشی صاحب کی آہ آپ سب جانتے ہیں شاہ صاحب کو شاہ صاحب ہمارے فورن منسٹر ہیں اور آہ کشمیر کے بارے میں ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ جی کشمیر آہ پہلے کون سا ہمارے پاس تھا کیا اب ہمیں اس سے کوئی فرق پڑتا ہے مگر یہ ہے کہ ساری قوم یعنی ساری پبلک جو ہے سارے لوگ جو ہے پاکستان کے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں تو بالکل آہ شاہ جی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں شاہ صاحب نے ایک دم ٹھیک کہا ہے کہ کشمیر کون سا پہلے ہمارے پاس تھا جو ابھی ہم پریشان ہو رہے ہیں اور ہم اسی کے اوپر بات کرتے رہے لیکن ہماری گورنمنٹ تو ہمیشہ ہی کشمیر کی بات کرتی ہے بلکہ ہماری گورنمنٹ ہماری آرمی ہماری اسٹیبلشمنٹ سب صرف اور صرف کشمیر کا چورن بیچتے ہیں تو شاہ محمد قریشی صاحب آپ یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کون سا پہلے ہمارے پاس تھا اور اس کے اوپر ہی ہم بات نہیں کرتے رہیں گے اور سب لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں وہ تو خیر نظر ہی آ رہا ہے سب نظر آ رہے کہ کتنے لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں یہ بھی پتہ لگ رہا ہے اور اس پہ تو ہمیں کوئی شک ہی نہیں ہے کسی قسم کا اب اس کو دیکھئے جو بائیڈن کو مطلب بیٹھا ہو ہے خالی بیکار ایک کتے کے ساتھ اس کتے کو بھی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں دے رہے تو ہم اس کو بھی پکا کے کھا جائیں گے لیکن کچھ نہیں کر رہا تو صرف یہ کہ خان صاحب کو کال نہیں کر رہا باقی دنیا کے سارے فالتو کام کر رہا ہے تو ایک کام ذرا یہ بھی کر لیں انڈین میڈیا کے بارے میں بھی بات کرنی ہے اور انڈین میڈیا کو پاکستان میڈیا سے کچھ نہ کچھ تو ضرور سیکھنا چاہیے اور وہ چیز کیا ہے جو آپ سیکھ سکتے ہیں پاکستان میڈیا سے یہ میں سیریس بات کر رہیوں کوئی ہسی ہسی مزاق نہیں ہو رہا تو دیکھ لیجئے کہ ہمارا میڈیا کرتا کیا ہے لیکن کیونکہ آپ نے میڈیا میں زلیل بوت کی ہے اس لیے ہم بائی کرتا رہے ہیں جی دیکھا آپ نے کبھی کبھی ہمارا میڈیا کوئی اککل والی بات بھی کر لیتا ہے ساتھ کے ساتھ ہم یہ بھی کہیں کہ خان صاحب تو بہت ٹیلنٹیڈ ہیں آپ جانتے ہیں کہ ابھی کرونا تو پھر پھیلنا شروع ہو گیا ہے اس چکر میں ہمیں پھر فنڈز آئیں گے اس کا ہنگامہ بھی بہت کیا جا رہا ہے ویکسین کے لیے بھی لوگوں کو کہا جا رہا ہے اور ساتھ کے ساتھ ہم آہ دنیا سے فنڈز کی بھی امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں بھیجیں گے آہ ڈیفرنٹ کنٹریز تاکہ ہم اس کرونا وائرس سے لڑ سکیں لیکن خان صاحب تو اتنے ٹالنٹیڈ ہیں کہ ایک ٹائم پہ وہ اگر آپ لوگ ریکارڈ چیک کریں تو وہ اشرف غنی صاحب کی جب حکومت تھی تو اس سے بھی کچھ مانگ کے لے آئے تھے وہاں سے بھی ان کو کچھ نہ کچھ فنڈ مل گیا تھا افغانستان جیسی کنٹری جو ایک طرح سے تباہ ہوئی بھی ہے ابھی تک اور وہاں پہ کچھ نہیں ہے لوگ ان کو فنڈ کر رہے ہیں بلکہ اب سنائے کہ کچھ فنڈ روک دیئے گئے ہیں تالیبان کے آنے کے بعد جو ہے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف اور دوسرے کئی جو ارگنائزیشنز ہیں انہوں نے نانس کیا ہے کہ وہ تالیبان کو فنڈ نہیں دیں گے جب تک کہ کچھ کلیر نہیں ہو جاتا کہ گورنمنٹ کیسے بن رہی ہے اور وہ کیسے چل رہے ہیں مگر ایک دو ارگنائزیشنز نے کہا ہے کہ وہ صرف اور صرف انسانی بنیاد پہ یعنی ہمیٹیرین گراؤنڈ کے اوپر آہ تالیبان کی فنڈنگ جاری رکھیں گے مگر میچورٹی نے ان کی فنڈنگ بن کر دی لیکن کہ خان صاحب تو اشرف گریزہ بھی پیسے لے آئے تھے یہ اس چیزے میں خان صاحب کی بہت امپریس ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ آہ ہوفلی خان صاحب جب تالیبان اپنی گورنمنٹ سیٹ کر لیں گے تو خان صاحب ان سے بھی کچھ نہ کچھ لے آئیں گے تو آہ تالیبان کو بھی چاہیے اپنی دھوتی پکڑ کے رکھیں آہ آج پتہ نہیں کیوں میرے وہ آہ لنگی ڈانس لنگی ڈانس والا وہ میں نے آہ دیکھا تھا شاروخ خان کا نا تو شاریس وجہ سے میرے مائن میں بار بار یہی بات آ رہی ہے ہم ایک ویڈیو اور دیکھتے ہیں توجہ فرمائیے پی آئیے کی پرواز پی کے وان ایٹ فائی فیو اسلام آباد ربانگی کے لیے تیار ہے مسافروں سے درخواست ہے کہ گیٹ نمبر پندرہ سے جہاد کے تصویف لے جائے اب لگتا یہ ہے کہ پاکستان میں جو فلائٹ سوڑا کریں گے ہمارے پائلٹس کے کچھ اسی طرح کا ہلیا ہوا کرے گا ہم چلتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور ہم آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز اور اسی طرح کی نیوز جیسے جیسے آتی رہیں گی ہم آپ کے پاس لاتے رہیں گے اور ساتھ کے ساتھ بلکل آپ کے سب کے فیورٹ گیس جو ہیں ان کو بھی ہم انوائٹ کریں گے تو بلکل ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور ہمیں آپ آئیڈیاز بھی دے سکتے لیکن ایسے یہ جو یوٹھیاز آتے ہیں ان کے علاوہ کوئی اگر آکے ہمیں دھنگ کی بات کرے گا دھنگ کی ایڈوائز دے گا تو ہم ضرور فالو کریں گے جاتے جاتے لاسٹ ویڈیو ایک چھوٹا سکلپ اور آپ سب کے لیے سپیشلی یوٹھیاز کے لیے تو وہ دیکھ لیجئے اور پھر ہم آپ سے ملیں گے کل آپ سے ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہی میں آپ کو کل جمعہ ہے نا لینا